اللہ نا ماضی کے قیدے بن کر نہیں رہ سکتے الجمنوں سرحاں نے سرنگر میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا کیا اپٹیٹا ہزاروں کرو روپے کے مفامت نامو پر گئے دس خط بجلی تقسیم کے بنیادے ڈانچور بجلی کی پراہمی کو مضبوط بنانا ہے مقصد سرنگروں نانتاق میں سائیو کی کاروائی ملٹنٹو کو پناہ دینے اور کتیار کے معاملے پر ہوئی کاروائی ڈیریکٹر سکول ایڈوکیشن نے ساتھ ازا کو دی ہدای نائسل ایڈوکیشن پالسی پر عمل کر کے بچوں کو دی کالٹی ایڈوکیشن اور بھی روزگار نوجوانوں کو مقتلیب سکیمو سے مستفید کرانا انتظامی کے ذمہ داری نوجوانوں کو سکیمو سے فائدہ اٹھانے کی ڈیریکٹر جل جی ون میشن کی اپنی اور اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل سپریم کورٹ نے شہروں کا زمون سڑکور دیگر چیزوں کے قدیم ناموں کی پہچان کے لیے کا ری نیمنگ کمیشن بنانی کی مطالبہ والی عرضی کو خارج کر دیا عدالت نے عرضی خارج کرتے ہوئے سخت لہجے میں تبصرہ کیا کہ ملک ماضی کا قیدی بن کر نہیں رہ سکتا عدالت کا کہنا ہے کہ جمہوری ہندوستان سبی کا ہے ملک کو آگے لے جانے والی باتو کے بارے میں سوچا جانا چاہیے عدالت عثمہ نے عرضی کو تشدد کی منشاہ والا قرار دیا اور کہا کہ ایسا کرنے سے ایشو زندہ رہیں گے اور اُبھال والی خالت بنی رہے گی اس عرضی کو وکیل اشونی اپادیہ نے داخل کیا تھا عرضی میں کہا گیا تھا کہ غیر ملکی حملہ اور انہیں ملک پر حملہ کر کے کئی جگہوں کے نام بدل دیے اور انہیں اپنے نام دے دیا عرضی میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آزادی کے اتنے سال بعد بھی حکومت اور مقامات کے قدیم نام فر سے رکھنے کو لے کر سنجیدہ نہیں ہے اپادیہ نے اپنے عرضی میں کہا ہے کہ مذہبی اور ثقافتی اہمیت کی ہزاروں جگہوں کے نام مٹھا دیے گئے سپریم کورٹ نے اس عرضی میں اٹھائے گئی مطالبات اور دیگر باتوں پر حیرانی ظاہر کی جیسٹس کے ایم جوزف اور بیوی نگرتنا کی بیچ نے عرضی میں لکھی گئی باتوں کو کافی دیت تک پڑھنے کے بعد کہا آپ سڑکوں کا نام بدلنے کو اپنا بنیادی خق بتا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم وزارت داکلہ کو ہدای دے کہ وہ اس معاملے پر کمیشن کی تشکیل کرے اس عرضی پر خود ہی پیروی کر رہے اپاد یہ نکاح ہے کہ صرف سڑکوں کا نام بدلنے کی بات نہیں ہے اس سے زیادہ ضروری ہے اس بات پر توجہ دینا کہ ہزاروں جگہوں کی مذہبی اور ثقافتی شناکت کو مٹانے کا کام گیر ملکی ہمراوروں نے کیا اس دلیل پر جیسٹس جوزف نے کہا ہے کہ آپ نے اکبر روڈ کا نام بدلنے کا مطالبہ کیا ہے تاریخ کے مطابق اکبر نے سب کو ساتھ لانے کی کوشش کی اس کے لیے اس نے دینی الہی جیسے عالق مذہب شروع کیا عدالت نے ایسی اجازت نہ دیتی ہوئے عرضی کو یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ آپ صرف ایشو گرم رکھنا چاہتے ہیں مذہبی اداروں سے ایسا کچھ کروانا چاہتے ہیں جو سیکیولر نہیں ہیں ہمارا واضح ماننا ہے کہ ہم ماضی کے قیدی بن کر نہیں رہ سکتے اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ماضی آج کے بائیچاری کو ختم کری مجنے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ تاریخ کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے اور نہ ہی دکھانا چاہیے کہ حال اور مستقبل کی نسل سے ڈر جائے اسکی آئی سی سی سرنگر میں آج ایک پروگرام منقد ہوا جس دوران جمعہ کشمیر کے لیٹرین گورنر منو سنہ نے کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لیمیٹیڈ کے ایک سو بیانوی کرو روپے کے پاور انفرسٹرکچر منصوب کا افتتہ کیا اور ایک ہزار آٹھ سو چودہ کرو روپے کے ایم او یو پر دس خط کی پروگرام کے دوران آڈی ایس ایس کے تحت جمعہ پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لیمیٹیڈ کے لیے دو ہزار ایک سو چوہتر کرو روپے کے مفاہمت نامے پر بھی دس خط کی اس موقع پر کہا گیا ہے کہ منصوب اسے بجلی تقسیم کے بنیاد دیڈانچے کو مضبوط بنانے اور شہری اور دی علاقوں میں بجلی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے منصوبے تیار کیے گئے جمعہ کے علاقے میں بجلی کی فراہمی کی سورتحال نئے سسٹم کی سرائیتوں میں اضافے کے بعد بہتر ہوئی ہے یہ اقدام جامعہ ترقی اور عام آدمی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے عظم کی مثال دیتے ہیں کچھ برانتیاں یہاں پہلے سے تھی اور تینوں مورچوں پر دسٹیبیوشن، ٹرانسمیسن اور جنریشن تینوں مورچوں پر تین سال میں کافی پریاس ہوا ہے اب آپ سب کو معلوم ہے کہ بجلی ہمارے ہائیڈرو پاور ہم جنریشن کرتے ہیں کتنی بنتی ہے بھی معلوم ہے اگر دیس کے دوسرے حصے سے بجلی نہ آوے تو سات مہینے تین سو میگا واتی جنریشن ہے جمعہ کسمیل کا یہ تحت لوگوں کو جاننا چاہیے اور بتانا بھی چاہیے تو کیسے بجلی دی جا سکتی ہے تین سو میگا وات سے جنریشن ہمارا سات مہینے جیادہ ہوتا ہی نہیں ہم اس میں بھی کوسیز کر رہے ہیں کہ جتنی اتپادن چھمتا لمبے سالوں میں پچاس ساکھ سالوں میں بنی تھی آنے والے دو تین سالوں میں اتنی بجلی کا اتپادن ہم اور بڑھانے میں سمرت ہوں گے اس دسا میں بھی کام ہو رہا ہے آپ نے پورا بیبران بتایا میں اسے دوہرانا نہیں چاہتا ہوں دسٹیبیوشن کی چھمتا کتنی بڑھ گئی ہے اب بڑھاپ اور بجلی دونوں ایک ساتھ دکھے کسمیر میں یہ سپنا تھا لوگوں کا اس سپنے کو آپ نے پورا کیا یہ سادھاران کام نہیں کرنا ہے کیا ہم یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ اس سال کم سے کم تیرہ چودہ پرسن ریڈکسن ہم کر پائیں گے کیونکہ اب جو بھی بھارت سرکار ساہیتہ دے رہی ہے اس کے ساتھ کچھ سرتیں بھی ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے ہم کو سویدہ سب چاہیے لیکن تنخواہ ہم کو چاہیے بجلی چاہیے سویدہیں چاہیے ہیں لیکن ہم اس کے لیے کتنا کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم سب کو سوچنے کی جرورت ہے اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے مجھے کہنے کی جرورت نہیں کیسے لوگوں کے بیچ ہے ویرنس ہم پہنچا سکیں میٹر لگانے ہیں تو جلدی سمجھ سیما کے بھی تر پوری کی جا سکے اور لوگوں کی بھرانتی دور کی جا سکے یہاں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتانے میں مہارت حاصل ہے لوگوں کو تو میرا آپ سب سے نویدن ہے کہ عام آدمی کو بتانے کیا ہو سکتا کہ اس سے آپ کا کتنا لاب ہونے والا ہے اب بجلی نہیں رہی گی تو اسپطال بھی نہیں چلے گا گھر میں رہنا تو مسکل ہوئی آئے گا بھیر ساری بیوستائیں نہیں چل سکتی یہ ایک بیوستہ ایسی چلائی جا رہی تھی جہاں فیورٹیزم ہو سکے جہاں یگتہ کو تریح نہ دی جائے اور یہ بیوستہ جان بوچ کر کے بنائی گئی تھی جب بھی بیوستہ ٹرانسپرینٹ ہوگی پاردرسی ہوگی یقین مانیے اس میں یگتہ کو ہی لاب ملے گا میریٹ اور کامپیٹنس کو ہی لاب ملے گا اور اس لئے ہم اس بیوستہ کی طرف جا رہے ہیں جہاں بینا کہے یگ ویقتی کو جس کو جو چہیے وہ ملے گا اور میں آپ سب سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں اس بیوستہ کے بننے سے یہ ایک کروڑ تیس پہنتیس لاکھ لوگوں کا بھلا ہونے والا ہے ہاں وہ ہجار دو ہجار لوگوں کو دکت ہے وہ رہے گی اور میں چاہتا ہوں کی رہے میں چاہتا ہوں کی رہے کیونکہ ان کی دکت دور کرنے کے لیے ہم کام نہیں کر رہے ہیں سامانے آدمی کی کوئی دکت ہوگی اسے دور کرنے کے لیے کانون بدلنا پڑے گا تو ایک بار نہیں سو بار بدلیں گے لیکن جو سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے ہی سب چلے گا کانون میں سمجھتا ہوں کہ یہ نسوچ ٹھیک ہے اور ان سے ممنیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دن اب ختم ہو گئے ہیں دیس تیجی سے بدل رہا ہے ہم دنیا کی پانچیویں بڑی ارتبیوستہ بن گئے جس دیس کے ہم کبھی گلام تھے اس کو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں دیس نے لکش رکھا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں دنیا کتنی سری بڑی ارتبیوستہ میں بننا ہے کیوں جمہو کسمیر کیوں نہیں یہ لکش لے کر کے چل سکتا ہے ہمارے پریسرم ہمارے اساہ ہماری یوگتہ پر پانی فیرنے کا کام کیسے کوئی کر سکتا ہے اسے حق کیسے دیا جا سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب جمہو کسمیر کے نوازیوں کے پرسارت کو چنمتی ہیں اور اس لئے میں آپ سب سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ان باتوں پر سوچنے کی اور جنتہ کو بتانے کی ضرورت ہے وہ مجھے یاد ہے کہ اکبر الہبادی ایک بات کہتے تھے کہ ماں بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چر جاہاں سپیشل انویسٹرگیشن یونٹ کی جانب سے ہتیار برامدگی کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں سرینگر اور انتناگ ازلہ میں چار مکانات کو اٹیج کر دیا گیا ہے پولیس رائے کے مطابق سپیشل انویسٹرگیشن یونٹ کی تپتیشی ٹیم نے جمہو کشمیر پولیس سنٹرل ریزورو پولیس فورس کے ساتھ مشتر کا طور پر آج دوپہر زلہ انتناگ کے سنگم اور سرینگر کے برثانہ کمرواری علاقے میں کاروائی کرتے ہوئے کل چار رہاشی مکانات کو موقع پر ہی اٹیج کر دیا ان میں سے سرینگر کے کمرواری میں تین جبکہ انتناگ کے سنگم علاقے میں ایک رہاشی مکان کو اٹیج کیا گیا پولیس کے مطابق یہ کاروائے ملٹنسی سے جڑے ایک ماملے کے سلسلے میں کی گئی ہے ماملے کے نظبت پہلے ہی ایک فائر درش کیا گیا جس کی تبتیش کی جا رہی تھے اور مطلقہ ماملے کے سلسلے میں یہ کاروائی کی گئی ہے پولیس کے مطابق ممنوع ملٹنسی تنظیم ٹی آر ایپ سے وابستہ ممبران سے حصلہ برامت کرنے کے سلسلے سے مطلقہ ماملے کے نظبت یہ کاروائی کی گئی ہے ناظرین خبرنامہ جارے رہے گئے یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ